مونیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے اہم ترین شعورہ میں ہوتا ہے وہ انیس اپریل سن انیس سو چھبیس کو غیر منقسم ہندوستان کے زلہ حشیارپور پنجاب میں پیدا ہوئے تقسیم کے بعد وہ پاکستان آگئے اور مختلف اخبارات ریڈیو اور بات میں ٹیلیویزن سے وابستہ رہے انہیں بہت جد جہد بھری زندگی گزارنا پڑی وہ بیق وقت ایک شاید عدیب اور صحافی تھے وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شائری کرتے تھے اردو میں ان کے نصف درجن شیری مجموعیں شائر ہوئے جن میں تیز ہوا اور تنہا پھول جنگل میں دھنک دشمنوں کے درمیان شام سفید دن کی ہوا سیاہ شب کا سمندر ماہ منیر چھے رنگین دروازے اور ساتے سیار شامل ہیں اس کے علاوہ قریات منیر کی بھی اشاعت ہوئی جس میں ان کا مکمل کلام شامل ہیں پنجابی میں بھی ان کے تین شیری مجموعیں شامل ہوئے منیر نیازی کا انتقال 26 دسمبر سن 2006 کو لاہور میں ہو دراصل منیر کی شائری اور شخصیت میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ ان کی شائری جمالیاتی اظہار سے عبارت تھی حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے ان کو صرف شائری کے لیے ہی پیدا کیا تھا اس لیے وہ بیتقان لکھتے رہے اور آخر وقت تک انہوں نے شائری کی منیر نیازی کا سیاسی اور سماجی شعور انہیں احتجاجی شائری کرنے کے لیے کساتا تھا کیونکہ منیر نے خود کو کبھی بھی حکومت وقت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا وہ ہمیشہ حضب مخالف کا رول ادا کرتے رہے اسی لیے غزل میں بھی ان کا لب و لہجہ بلند آہنگ ہوتا تھا اس حوالے سے ان کا مشہور شیر ہے اس شہر سنگدل کو جلا دینا چاہیے پھر اس کی خواک کو بھی اڑا دینا چاہیے ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر ایک حشر اس زمین پر اٹھا دینا چاہیے منیر نیازی کے اہد کے اکثر شعورہ نظریات سے وابستہ تھی لیکن منیر ایک ایسا شائر تھا جو کسی تحریک گروہ یا نظریے سے وابستہ ہونے کی بجائے صرف اور صرف شائر تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا اسی لیے انتظار حسین نے منیر نیازی کو اہد کی شائری کرنے والوں سے زیادہ اہد کا شائر کہا ہے جس کا اندازہ ان کے اس لافانی شیر سے ہوتا ہے منیر اس ملک پر اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرقت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ منیر نیازی نے ایک نیا لہجہ اور نیا طریقہ کار وضا کر کے اپنے اثر کی شیری روایات کو بدل ڈالا اور جدید شائری کا رجحانات متعارف کروا منیر نیازی بنیازی طور پر غزل کے شائر تھے لیکن ان کے یہاں احتجاج کی آواز بہت بلند تھی منیر نیازی نے تمثیل نگاری اور علامت سازی کے ساتھ ساتھ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے جدت کو بھی اپنا شعار بنایا ان کی شائری لطیف جذبات امدہ ترقیب اور ہندی دیو مالا سے سجی ایسی مالا ہے جس کا ہر موتی قاری پر نئے افق روشن کرتا لفظوں کی تہمے چھپے معنی یکے بعد دیگرے بالائی سطح پر اُبھرتے ہوئے اپنے قارعین کو خوشگوار حیرت میں امتلا کرتے چلے جاتے منیر نیازی کے لب و لہجے میں کڑواہت ضرور ہے لیکن وہ سب کچھ شیری پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو کسی سے دور رہنا ہو کسی کے پاس جانا ہو کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں منیر کو اگر فلم اشاعر کہا جاتا تو وہ برا مان جاتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلموں میں جتنی پائے کی غزلیں ملتی ہیں ان میں بیشتر منیر نیازی کی ہیں مثال کے طور پر اسی طرح شائری میں احتجاج کی آواز جب بھی بلند ہوگی منیر نیازی کا نام ان کے شائری کے بدالت ضرور آئے گا ان کی اپنی زندگی کی بہترین اور بھرپور عقاسی اس شیر سے ہوتی ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا